بابا جی املا والے اے لنگ لنگ جاندے دھیپے املا کوتے کھاندے ہیں دوبن نہیں دے دے ہچڑا لیا دوبن نہیں دے دے وہ ہے مد بخشا تھے کامل بھی لے چنا دے جی بابا دوبن نہیں دے دے ہوں پھڑک جہنم جو کڑ لے دے دوبن نہیں دے دے وہ ہے مد بخشا تھے کامل بھی لے چنا دے ستے دے تشریف فرمان ہے سمجھے آجے گالنوں قرآن دی آئے تھے اللہ بابا جی جتے لفظے اللہ ہوں دے نا علیف تے لام زبر علیف لا اللہ اللہ دا پنجابی ویچ ترجمہ کریے نا تے اللہ اندہ خوشنل گال سنے آجے اے ہون توجہ کی دی دوسری اللہ فرما رہے ہیں ذرا تیانل گال سنے آجے ذرا ہوشنل گال سنے آجے اللہ ربہ گال کوئی وڈی ہو رہی ہے اللہ فرما دے ہام بندی ہو وڈی ہو رہی ہے یہ اللہ گل کی دی ہو رہی ہے فرمایا گل منافق دی ہوئے تھے انجناکا گل کافر دی ہوئے تھے انجناکا گل مشرک دی ہوگی تے اینج ناکھا ایک گالت اپنے یاران دی کر رہے ہیں گالت اپنے ولیاں دی کر رہے ہیں گالت اپنے محبوبہ دی کر رہے ہیں اللہ فرما دیا خبردار تیانا سنیو کانا کھول کے سنیو یہ اللہ گل کی ہے یہ تھے لفظِ اللہ کے پھر اللہ کے لفظِ تقید اللہ انہ 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 کانہ لکنہ لفظِ تقید انہیں انہوں کی بدا لگے یہ تھے جڑے پڑے لکھے بندے نے وہ جان دے نے کہ انہ انہ کادے واسطے استعمال ہوں گے بابا جی ایک کادے واسطے جتے بھی قرآن ویچھ لفظ آئے گا جڑا عربی گرامر صرف نہ ہف پڑیا ہوئے گا کسے استاد گلو پہا کے اللہ نے دو تقیدہ اس آیت شروع وچھ لائیان کنیا تقیدہ جی کی بلا دو تقیدہ تقیدت ایک ہی بڑی سی اللہ نے دو تقیدہ لا کے اپنے ولیاں دیشان بیان کیتی ہے اللہ فرمان دا ہے خبردار توجہ نہ سنے ہو یا اللہ گل کی اللہ انہ خبردار بے شک اولیاء اللہ ہی جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ دے جڑے اللہ دے ولی نے توجہ نہ جملے سنیاں دے امامِ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے یارہ مانے لکھے نے ولی دے کہ ولی دا مانا کیے صرف ولی ولی کرنا الولی نہیں باندہ ولی دا مانا کیے بابا جو دے وچو ایک مانا ہے کہ ولی اوند ہے جڑا اللہ دے قرب وچو ہو جائے جڑا اللہ دے قریب ہو جائے ولی اوند ہے جدی نظر وچ جدی صورت وچ خدا نظر آوے ولی اوند ہے ولی مددگار نو میان دینے ولی مشکل گشان نو میان دینے انہیں جملے سنے آجے ولی اللہ دے یارنو میان دینے اللہ فرمان دینے خبردار توجہوں نا کال سنے ہو انا بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی نے لا خوفن علیہم ولاہم یا حضانون مفتیہم دے یارہا نعمی تفسیر نعمی اندر فرمان دینے اے کائنات آلے ہو جڑا اللہ دا ولی ہے انہوں خوف بھی کوئی نہیں انہوں غام بھی کوئی نہیں انہیں جملے سنے آجے جڑے آن دینے ولی بھی کھان دینے دے اسی بھی کھانے ہیں جڑے آن دینے ولی بھی پین دینے دے اسی بھی پینے ہیں اے گوزپاک وچگڑی خاص گالے اے تاتا صاحب وچگڑی خاص گالے اے پاپا فرید وچگڑی خاص گالے اور میں کیا چلنا ہوئے ہیں تیری زبان بولے تھے کدی چوٹ بول دیئے کدی غیبت کر دیئے ولی دی زبان یا قرآن وچ بول دیئے ولی دی زبان ہی ہوئے ولی اندہ ہی ہوئے جی دی زبان بھی چراب بولے بابا جی چملے سنے آجے ان بخاری شریف دی حدیث نکل کر لگا ایک قرآن پڑھے قبلہ صاحب مفتی آمد یارحم نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ خوف تے گم کیے فرمان دینے دنیا تے ولیانو خوف کوئی نہیں تے قیامت اللہ دن ولیانو گم کوئی نہیں جتے پیوب یا کھے گے جتے مام یا کھے گی نا پترہ میں تیری کوج نہیں لگ دی جتے یار بیلی بھی ایک دجھے نو چھاٹ دین گے اتھے ولیانو گے جننو خوف ہی کوئی نہیں جننو گام ہی کوئی نہیں انہوں پتہ نا اسا رابدی رضا بیچ زندگی گزاری ہوئی ہے رابدی رضا بیچ زندگی گزاری ہے ایک باری کچھ کہ سبحان اللہ کھو تو میں رابدہ قرآن شروع کروں ایک باری پھر بولو سبحان اللہ تھے بابا جی اللہ دے قرآن ایران فرما دے اللہ ہیتنا یا اولیاء اللہ ہی لا خوفر علیہم والا ہم یعظانو اللہ فرما دے موسیقی 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 ای حچرالیاں ربے کا پادھی کسامے ہے ولی کانے اللہ قرآن اندر فرمانائے کھائی نہ ہاتھ لو گا ولی سجے گربر بدلدائے مدینے والا سردار وی پیار کر دائیں بابا جی ولی کانک ولی کانک جیدہ پایا نامی رب دی pomp جیدہ یوٹھنا می رب دی闹 اللہ بھی کس میں لوگا ہے ولی بیتے رب رضي ہوندار دائیں ہے ولی بولے رب رضي ہوندار دائیں ہے ولی چلے رب رضی ہوندار دائیں ہے ولی ہاتھ چکے رب رضی ہوندار دائیں ساڑے ولیاں بھی شان سنیا دائیں ساڑے ولی کچھ آخر میں ولی نہیں کئی بابا پھرید بڑھ گیا ہے کوئی تا تا علی حج میری بڑھ گیا ہے کوئی تھا جا موئی نو دین بڑھ گیا ہے تھائیں نہاں جو لوگوں اللہ دیکھ دسامیں ملیوں یوں دا جے جی جی سورل دیکھئے دیارشاں مالا رب یادا جاندو جینو جو لوگ اللہ بڑے ہتھانو سلام رکھے حج والی دی شان سن حج والی پہ پڑھنا قرآن بھی چپڑھنا مصطفیٰ دیا حدیث بھی چپڑھنا میرے نبی دی حدیث مخاری شریف دی حدیث میرے نبی نے فرمایا ہے کائی نہ تا لیا ولیوں یوں دائے اللہ فرمانے لگا ولی دیکھن میں پڑ جانا ہوا ولی دی اکھ میں پڑ جانا ہوا ولی دی زبان رب بڑ جاند آجے ولی دے ہاتھ رب بڑ جاند آجے ملا یا لیکاری سارا کر دیوں یا لکھ دے رہے کائی نہ تا لیا رب ہتھان تو پاک رب یکھان تو سون اڑ در حدیثی رب یکھان تو پاک رب ہتھان تو پاک رب چلن تو پاک رب سنو تو پاک اللہ فرمانے لکھ میں ولی دے ہاتھ بن جانا میں ولی دے ہاتھ بن جانا میں ولی دی اکھ بن جانا میں ولی دے کن بن جانا ملا یا لیکاریانے رہے کائنات لوگا اس حدیث مفوں میں ولی جدو سنتا ہے یا خدا دی کل سنتا ہے یا مصطفیٰ 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 دی کل سنتا ہے جملے سنیں ولی کہوں نے ملالی کاری رحمت اللہ اور ملالی کاری پتک کہوں نے اے او محدیثیں اے او محدیثیں قسم خدا دی جس حدیث تجرہ کرتے ہیں تو کوئی مائیدہ لال بھی اس حدیثوں سے انکر سکتے ہیں میندہ کیتیاں نکلانے اور ولی ہائی آن اصلا بابا جی ساڑھے ولی ہو نہیں پانچ سو روپے آدھے ہوتے تویز لے کے دینے ہزار روپے آدھے ہوتے تویز لے کے دینے ولی ہوتا کون ہے اور جب اے چورائی صاحب پورا مجمع بیٹھا ہویا ولی ہوتا جڑا تم یہاں دے بیکتے وال لمبے کر لے تے آکھے جی میں ولیاں اور ساڑھے سنیاں بیچے بڑی گالے بابا جی جڑا مینہ مینہ نانہ نانہ ناوے حسیانہ سابنا وڈا کتبی ہے سابنا وڈا کتبی ہے وے سابنا وڈا بدا لیے وے ہوے کھو جی بابے راند یا ظلوفان وے کھو واجی بابا بابے راند وال وے کھو بابے راند کپڑے وے کھو بابا میرے نبی نے فرمایا ہے آئے 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 صفائی نصفی مان ایک اڑا ولی ہے ایک اڑا اللہ دا یار ہے جڑا صفائی بھی کوئی نہیں رکھتا بیا تے بڑا کتب بڑی پھریا ہے قسم خدا بھی ہچڑا لیو اللہ دا ولی او نہیں جڑا کڑے پا گے تے علی علی دیناریں مار گے آپی بھی لوکانو لوٹ کے لے آ جائے تے مرید بھی لوکانو لوٹ کے لے آ جائے ولی او نہیں ولی او وے جڑا بولے تے قرآن پڑی آئے 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 ہونگل سنو ولی او وے جڑا بولے تے مصطفیٰ دی احادیث پڑے ولی او وے جیدی کلم چلے تے گنیا تو تالیبین بن جانتی ہے ولی او وے بابا جی جیدی کلم چلے تے مصطفیٰ دی احادیث لکھ دیئے جیدی کلم چلے تے مصطفیٰ دی کلہ تے باتا لکھ دیئے اور ولی او وے جیدی شکل ویچو خدا نظر ہوندہ ہے ولی او وے جیدی محفل ویچو خدا نظر ہوندہ ہے اگلے دن جناب اسی لوہر جا رہے کیولا صاحب لوہر جا رہے تے رستے ویچنا ایک منگن علا بندہ آگیا جملے سنے آگیا اندھا اللہ تے نہ آتے تے ہو جدہیں نکل کیتی نہیں تو میں دس رو پہ کڑ کے دیتے ہیں اندھا نہیں مولوی پانچ سو لینے میں حقیقت کہہ رہے ہیں کہا رہے ہیں اندھا میں پانچ سو لینے میں کہا جس گریب پانچ سو نہ ہو تو اے نا مولوی گڑی جو بیٹھ ہے پتہ نہیں پانچ سو بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے جدھو کل نہ ہوئے آنکھا لگا نہیں تیری قسمت بڑی ہوتا جانے ہیں میں کہا کتے کہ جانے ہیں تم میری قسمت ہوتاں پہ کھاڑنا ہے آپ ہی تو سڑکان دے پہ رولنا ہے سمجھیں نہیں گا اللہ تی قسمت سے سمجھیں دے کوئی نہیں اور میں کہا میری قسمت پہ بدلنے ہاں ہاں آسان نظر کی تی تیری قسمت بڑی اور میں کہا میری قسمت چھتے پہنا پڑے کپڑے دے اے حسن علی کہا نہیں ساڑے یقین ایڈے کمزور ہوگئے ساڑے عقید ایڈے کمزور ہوگئے قسم خدا دی جے کسے بندے نوں کسے کو راہم آیا او فور پورا پینڈی اتھلایا وا جی وا ساڑے پیران چکمال ساڑے باپے چکمال وے قسم خدا دی اے میار نہیں ولایت ولایت اے میار نہیں ولایت اے میار کیے ولی تا میار کیے حضرت داتا علی حجویری کو لیک بندہ آیا نا جی دس سال خدمت کردہ رہا حضرت داتا علی حجویری دی اے جملے بابا جی سنے ہو جی تے جان دے آنکھا لگا گئی تو ولی ہے میں نے تو کوئی تیرے بچو ولایت نہیں نظر آئی سرکار فرمالک میں تو کی جانا ہے اندھا میں ہے کہ آنکھا کوئی ولی کو کرامت وخائے گا کوئی اٹھے گا کوئی تھلے بھوے گا کوئی شفاہ دھوے گا کوئی فلانے کام کرے گا تو ساں دے کوئی کام کیتا کوئی نہیں تو اڑی دے کوئی کرامت نظر آئی کوئی نہیں فرمایا چلے آنکھا اے ولایت دا میار نہیں جیڑا دلہ بنے بے فرمایا میں نے اینی گال دا سا علی حجویرنو دسا سالا ویچ محمد عربی دی سنت خلاف کام کر دا وے گئی سبحان اللہ ولی دے آوے کہ جیڑا ملا دے دا وے والی ہے قسم خدا دینا رزق دینا لیوی اللہ پتر دینا لیوی اللہ پر اللہ اونا دیا ماند دا جیڑا دا پیارا ہوں دے اللہ اونا دیا ماند دا جیڑا دا پیارا ہوں دے تے ولی دی نگاہ ویچ رب وے دے نبی ولی سن دے تے خدا دی رضا واسدے نبی ولی بول دے تے خدا دی رضا واسدے نبی ولی چل دے تے خدا دی رضا واسدے اور یا سیدھے قسم خدا دی شاوی نے پڑھ کے سون دے ولی کی بلا ہوں دا جڑا ادھی رات نو اٹھ کے تھنڈے پانی نالوزو کر کے مسلح پا لیندہ پھر بابا جی کھڑی دے تائدان میاں محمد بکس رامت اللہ لے رہے ولی دی شان بچی قلم چکی ہے میاں سا فرما لینے رات پوے تھے پے دری دانا ہے نید پیاری آوے ہیں درد ماندانوں ہوئے لوکاں درد ماندانوں درد ماندانوں ولی کون بابا درد ماندانوں ہوئیا آوے ہیں درد ماندانوں ہوئے ہیں بابا جی میرا گوش کوڑے حفدر قادر جلالی رحمت اللہ لے کوڑے نوجوانا میرے گوش دی چھے سال دی عمر ہے باب دنیا دو جدایاں پاگے لے نانا جان گوش پاس لے کے آگے ایک ولی ولیاں دے امام بھی تربیہ دی کردائے بابا جی نانا بھی ولیاں دہ ولینیں دو طرح بھی ولیاں دہ ولینیں حلہ دکس میں ہچڑا لیا جی دو مان ولیاں ہوئے پتر رو cotرا ہوئے پاتر ہوئے ہائے باپ نمازی ہوئے پتر نمازی جم دینے ہائے باپ روزے دار ہوئے کاری سا پتر بھی روزے دار ہوئے ہائے باپ عدد مصطفیٰ دا کرنا لائے ہائے پتر بھی کریم نبی تا عدد بھی کرنا لائے بابا جی نانا بھی ولیہ میرا دوست بھی ولیہ تے کاری گاؤں سے جڑا ماں دی کود ویچ وی ولیہ ماں تے پتر ویچ وی ولیہ جی بابا بڑی میرے بانی کاری گاؤں سے یار آج کی آرمی پتا دے ہو آج لنگری کھان دے ہو آج لنگری کھانا لیوں جملے سنیا رے میرے سرکار دی چھے سال دیوں ماری ایک مائی روندی روندی آئی چھوٹا جیا پچھا لیا کی آئی سیر دے گو سوی آزا مندر میں کرامت بڑی ہڑی جملے سنیا جے ولی پچھا بھی ہوئے ولیوں نا جے ولی جوان بھی ہوئے ولیوں نا جے ولی بڑیرہ بھی ہوئے ولیوں نا جے بابا جی مائی بیمار پچھا لیا کی آگئی آنگھ لگی لوگاں کئی حکیم دسو کئی طبیب دسو بابا جی چملے سینے دے لکھا نہ لینے میرا پتر بھی مارے میرا پچھا بھی مارے لوگاں آئی ماما بڑا ترم دین رکھ دیانے آئی ماما پترانر پیاری کر دیانے ہے روکی آتھ لگی کوئی حکیم دسونا کوئی طبیب دسونا جتھے پتر لیا کی جاوہاں جد دعا میرے پتر تیسری کر جائے ہنے بابا جی جملے سننا لینے ایک سرگار گو سے یادم دے دانا جاندہ مرید آگھر لگا نمائی جے بچہ ٹھیک کھر نائی سامنے کلی ویجی کے ولی دا حجرائی سنا نا جوانو سامنے ولی دا حجرائی جے دا صبح بھی اللہ 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 کردائے جے دا شام بھی اللہ اللہ کردائے ہجرہ لیا جملے تو وہ جو سنیا جے مائی آگئی بچہ لے گئے دروازہ کھڑ گا آئے اندرو سرگار دے نانا جاندہ موش دے رہے یہاں نہ لیا کونے ہراؤں کی آدھی یہ ولی یہ پتر بیمار لے گئے اے پتر لچار لے گئے بڑا رولا سنیا اے اے بڑا چرچہ سنیا اے تو دبا کرے تھیری گل رب مل دائے بیمارا نو شیفا مل دیا سوڑا انتظامی آ لیو تو اچھا میرے بڑا رکھی آئے آکھن لگے پتر بیمار لے گئے اللہ مسا جدو حضور دے نانا بھجرے چوپنے آئے او نایا کھیا پتر تو کپڑا ہٹا دے بھنے جملے سنیا یار پتر تو کپڑا ہٹا دے بابا جی جدو پائین پتر دے چیرے تو کپڑا ہٹایا ہوتی روح نکل گئی جے چانے نکل گئی جے حضور دے نانا جانا دے نے نیاماں ہیتے زندہ ہی کوئی نہیں آئے ہاں بھڑے سنیا جملے جتے باتھا ہے ہیتے زندہ ہی کوئی نہیں ہیتے سائی نہیں لیندہ ہیتے بولدہ ہی کوئی نہیں ہیتے دیندہ ہی کوئی نہیں ڈے ڈی ہوں دی ھوڑا ہچڑا لیا شیک پتر آن دی ڈی دے واست مہ دو دی ڈی دے واست بھرا بابا لوں ڈا ڈی دے واست بھرا باب لوں ڈا ڈی سیک پتر آن دی خدا ڈی ہوگی کہ کہنی لوگ سیانے ایمی بات ہے نبی یا نے مگیا ربی حبلی ربی حبلی ربی حبلی ملا دل اگر حبلی یا ایمی بات ہے ایمی بات ہے نبی یا نے مگیا دیکھاری کھری ہزیر بہانے بابا جی مائی نے پچاسینے لایا ہے آج تیرے پچیلہ تر پردے گلی کری آج ہے نوجوانہ کلی تر دے دل سڑیا ہے مائی پچاسینے لائے نظر مائی دے چیرے دے پہ گئی افضل قادر جلانی کھری افضل قادر جلال افضل قادر جلال اندبہ افضل قادر جلال افضل قادر جلال افضل قادر جلال بابا جی حضرت عبدالقادر جلالی نے وجد وچی آئے لے چھ سازی امارے جمعہ سن کے بولی نیمہ کپڑے تو چیرا ہتا دے ہجرے تو کپڑا ہٹا کے بے خلے اے مویا آنے اے دے زندہ اللہ حضرت یعنی صلی اللہ یعنی صلی اللہ یعنی صلی اللہ جی جملے سنو جی بڑی میربانی ٹائم تھوڑا ہے گل زیادہ میں سلائے کے کار جام آنکھل لگے اممہ جی ویکھو تے صحیح اے تے زندہ نے ایک جگہ میں تقریر کی تھی محلوی نوہ زمن ہوئی میں صحیح گل کر لیا آنکھل لگا جی گوز پاک مرد زندہ کر لیا میں کہا تو تے گوز دی گل کرنا گوز مرید بھی کر لیا جملے سنو اندھا ہو کمیں میں کہا تو ولی دی شان پڑی نہیں تو ولی دا مقام پڑی آنے میں کہا قرآن پڑی اے ان جملے سنے منوہ کھل لگا اے توسی جو بچہ زندہ کارچھا دیا چھوڑا گوز پاک نے آکھیں بچہ زندہ ہو گیا ہے میں دلیل دیکھ جا ہوں گا انشاءاللہ اور اپنی گالتا ذمہ دار ہاں کوئی رٹی رٹھائی تقریر نہیں دلیل قرآن چودا ہوں گا باوہ سمجھ نہ لگے تو پھر بھی ذمہ دار تو آڑے بچے آنوں میں میں تقریر زبانی یاد کوا جانی ہوں انشاءاللہ جملے سنے آنے اکھل لگائے گوز پاک جڑے نہیں اے تو گوز پاک گوز آزم اللہ تو اسی بندے نو بناشا دیا تو مردے کیونہ زندہ کر دے گا میں کہا قرآن پڑھے ہی اے در توبچھو کرو جی میرے وال بڑی میرے بانی گال بڑی قیمتی یہ نا عقیدے دیگا لیں میں کہا قرآن پڑھے ہی اندہا ہاں میں کہا قرآن میں چھے ایک اورہ دا ذکر ہے جیدہ نام بلکی سے قرآن پڑھے ہی تو بندہ اتھو تک پہن جاندہ گال شروع کیتی ہو گئی انہوں سمجھے ہو سمجھے ہو میں کہا ایک اورہ دا ذکر ہے ایک نبی دا ذکر ہے نبی دا نا حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلکیس قرآن پڑھے جید ان جملے سنیا جائے اللہ قرآن چی فرماندہ پہ جیدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھیا سی لئی بلکیس تو پہلا پہلا او دا تخت منو دروار ویچے چاہیے آئے 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 سنو نوجوانوں یار کوئی عقیدہ بھی پکا ہوئے سوکے نہ رہی نا مار کے اٹھ جائیے کوئی پتہ بھی لگے بھی ولی کرتے کی یہ نا نوکہ پوچھڑے بھی گوزپاگ کی میں مردہ زندہ کر دے واکران کے سانو نہیں پتا مولوی نو پتے نہیں گالا حقیقت وجی نے بیان کیتا ہوں نو پتا سانو کی پتا دوسری سکھیا کرو جی کو مولوی دس چٹے نا پھر انہوں تیان نہ سنیا کر کہ گال گیڑی انہوں نے گوزپاگ مردے کی میں زندہ کر دے کیبلا مور لانگا قرآن دی انشاءاللہ میں کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے جی تو اپنیا امتیاں نوکھیا تخت لیا کے ہونا جا ایک جن اٹھیا جی میں لیا کے آنا حضرت سلمان نے فرمایا کنی دیر چھے انہوں نے چند لمحے چھلایا کے آنا فرمایا بے جاو اس تو ہی جلدی چاہیے او بولو ہی تھے بول لیا کرو گال سونے کے ایک ہور جن اٹھیا جی میں لیا کے آنا کنی دیر چھے فرمایا محفل برخواست ہوں تو پہلا پہلا لیا آنا فرمایا نہیں جلدی چاہیے آئے 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 حجبی ولیاں دی سمجھے قرآن پڑھنا لے بھی نو نہاوے تو دوسرے دی کی گال لے بابا جی میں کہا مولوی جی قرآن میں جھے نا اندہ جی جی تسی سچ کہہ رہے ہو این جی گال لے میں کہا پھر ایمان داری نل دسنا پھر جناب سلیمان دی دربار ویچی کون اٹھیا آئے آئے ہاں انہیں سونے گال تے انچوں کے باتھائے تھے چاتر لے پیٹ کے باتھائے ہوئے اللہ بھی قسمیں ولی کو روند آئے میں کہا جن ویچی پھر آگے رہے میں کہا مولوی تس کون اٹھیا آئے اندہ پھر آسویں پرخی آئے اٹھیا آئے پھر آسویں پرخی آئے اٹھیا آئے میں کہا مولوی تس یوں نے کی اٹھیا آئے آنکھے لگا قرآن گوائی دیندہ آئے ہوئے سلیمان دی اٹھیا آئے بابا جی ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ گیا نبی اللہ جی آج پھر لگنا آئے ولی کوڑے ولی کوڑے چے قرآن نہ پڑھا دے میں زمیں دارا چے دلیل قرآن دینا یوں لکھر بے یاد دین دیارا میں کہا مولا جی سلیمان نبی دا یوں دی آئے ہاں دا نبی جی دوسری آنکھیں چمکڑی ہے اے جملے سنی بابا تو آنکھیں چمکڑی ہے آنکھیں کھولا تو پہلا پہلا دوسری آنکھیں چمکڑی ہے میں تخت لیکن آیا وہاں تھے مینوں ولی کوڑا کھے گا بھنے بابا جملے سنی آرے ہاں میکھیاں نکمی آرے قرآن بھی پڑھنا ہے بغھاری بھی پڑھنا ہے مسلم بھی پڑھنا ہے ابنے ماجہ بھی پڑھنا ہے درمزی بھی پڑھنا ہے نیسائی بھی پڑھنا ہے مشکاب بھی پڑھنا ہے ہاں میکھیاں ایتھے قرآن دس دائے اے اللہ دا ولی ہوئے نبی آنکھیں چمکے نا تخت لیکن آئے اے چملہ لے نہ کرو میں کھائی مانداری نلدس اے سلیمان نبی دا امدی دا ولی ہوئے آنکھیں چمکڑ دو پہلا تخت لیکن آسکتا ہے جو محمد پتر کو سووے آنکھیں چمکڑ دو پہلا روحی باپس لیکن آسکتا ہے آئے 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 اللہ دی ایتھے قسامے دھرکائے نہ آتا لیا بھون سان بھون سان والی کونے کوئی کہا لے سمجھ میں چاہی گی کوئی نہیں میں ہوتے قرآن پہ پڑھ رہا ہوں جزاک اللہ جائے اے جڑے علماء کرام دین اے سووی لاکھوں دا جائے میں حقیقت کہہ رہا ہوں انہ دی دادی بڑیوں دیئے جملے سنو قرآن پہ پڑھنا بابا جی پھر کون اٹھیا جناب آسک برکھیا میں مولوی نو نسو نہیں دی تا میں کہا مولوی جی یہ جناب آسک برکھیا کوئی کتھو طاقت آگئی کہ جنہ پیچھے رہ گئے نہیں اندہ ہو دے کوئی اسم آدم سی اے آپی فاس جاندے ہیں گالے کر گئے نا بندہ قرآن جاندہ ہوگے نا تھوڑا تے گالے نہیں کرن دے دا جملے سنے آدم سی تے میں کہا چلے یا کیسا چلے آوے تھا لوگ انہوں سٹیج تے بے کیانا ولی کچھ نہیں کر سکتے ولی کچھ نہیں کر سکتے نالے ولی بھی آکھی جاندہ تو نالے آنا کچھ نہیں کر سکتے نالے نفذ بھی ولی بولی جاندہ تے نالے آنا کچھ نہیں کر سکتے انہیں چملے سنے آرے ہیں آسو برکھیا آکھ نہیں چمکی سامنے تخت پہ ہے تے مفتی آحمد یار خان نیمی رحمت اللہ نے فرمان دے نے کہ اس میں آزو میں چینی طاقہ سی کہ جدو آسو برکھیا پڑ دے سامنے اللہ زمین سمیڑ دینا کیا بات یہ ہے حضرت سلیمان نبی دا امتی ہوگے ولی ہوگے آکھ آ میرے والدہ کچھ باوائے آکھ چمکنچ کنی دیر لگ دیر کمیلک لگ دا بولو کوئی دا سا ساکنڈ لگ دا میں تھا ایک ساکنڈ بھی نہیں لگ دا تے آکھ بندہ چمک کے تے پھر کھول لندہ جملے سونے پھر بندے چلے ہوگے انہیں نہ قرآن بھی پڑی جانتے ولی نو نا پیچاننے میں کیا ایمان داری ندس جی تخت آسو برکھیا لے کے آسکتے تے پھر میرا گاؤس بھی مردیانو زندہ کر سکتا ہے پھر میرا گاؤس بھی ان بابا جی جملے سنے آنے جدو گاؤس یادنگ فرمایا نیمہ کپڑا ہٹا پتر زندہ ہے کپڑا ہٹا پتر زندہ ہے ہوگی آرمی کھانا لیو کدھی گوستہ لندر نہ چھڑی آجے کدھی میرے پیر دیگی آرمی نہ چھڑی آجے ہوئے دنیا والی انہوں دسی آجے ہی لوگو ساڑا پیر بھی سون آئے ساڑے پیر دا آستانہ بھی سون آئے بھڑی جملے سنے نہ لینے بابا جی دو مائینے کپڑا ہٹایا پچھا مسکرانگ آئے آئے ہاے ہون سون بھلی دیشان بھچا مسکرانگ آئے نلے ماں بھلی ویند آئے نلے ماں بچیرہ ویند آئے آخن لگی پترہ تو کون ہے جیڑا بولے پتر زندہ یوں دے سرکار گوستے پاس فرما دے امہ جی دوڑا کم ہو گیا ہے آخن لگی جملے سوچنا سنے آجے آخن لگی انجنہی جانا اے سو بلی نو پچھنا آئے تو کعدہ بلی بڑیاں پھیر دائے تری کلی بچی دینالا بچا بھی یہ ناں کمال رکھ دائے ہنے ہچڑا لیا گل سنے گروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جان بنے آئے آخن لگی اممہ جان نہیں چھاڑ دی آخن لگی پڑے سجدے کرنا ہے آج پتا لگائے تیرے پردے ہائی کچھ نہیں اور سامنے پچھا پیا کھیڑ دائی جینا بولے ربیوں سے ویلے پوری کر دیتا سامنے پچھا پیر جی میری ماجی دو دن ہی دیں دی میں صحیح کہہ رہے ہیں گالبی ہو کرنی ہے کہ منگنی بھی دنیا داری قدی نہیں آکھا گا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو میری قبر بہتر ہو جائے میرے واسطے دعا کرو میرے پتر نمازی بڑھ جائے جب تو منگنی پیران کلوی جا کے دنیا ہی منگنی دولت ہی منگنی گاہر سنے آکھا لگے اممہ کی گالتا آکھا لگی تو دے انہوں سے مار گیا ہے تے زندہ ہی آئے 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 ہون سن جملے سنیں جگہ اس پاک دا موضوع دیتا ہی تے سن حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے دی ہستی کی ذات کی قسم خدا دی جڑا گیار میں کھانا لاؤ ایتھے بھی نہیں ڈولتا تے اتھے بھی نہیں ڈولے گا سادہ ایمان ہے جملے سنیں آجا آکھا لگے تے فوت ہو گیا جملے سنیں ایک ہی میں زندہ ہو گیا آکھا لگی توم بڑیا نمازہ پڑھنا تنوی بیکھ لے اوہ نہیں سامنے بچہ اوہ نہیں کیتے آئے 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 انتظامی آئے جتے جتے بیٹھے ہو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وجدان ساؤن سسٹم آئے پوری دنیا تے کلپ چلاو تے لوگان دسو اسی سننی آئے تے گیار میں شریف دے لنگر خان ان جملے سنیں آئے کبلا حضور گوست پاک دے نانا جان نے اندروں چھڑی گڑی ایکیڑا ہے اوہ سامنے جے جملے سنیں آئے وہ کیا تھے حضور گوست پاک بارا آگنان دنیڈر آئے ایکی کیتتا ہے فرمے میں تنی کچھ گیتا ہوں نہیں کیتا ہے آئے 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 جی ولیوں دا یووے gras قسم خدا دی جڑا آپنی نا اوہ وڈو کرے کہ میں کیتا میں کیتا ہوں میریے بھی کرامت میریے بھی کرامت ولیوں دا یووے جڑا اپنے آپنے چھپاوے اپنے آپنے چھپاوے تے حچڑالی ہے جیدو یہ نینگل کی دیا حنور دو سپاکے ناند سامنے آئے دھے مائی نو آنکھ لگے روکے نا جائی خوشی اوچھی جانی بھابا جی مائی بگتا دیاں گلیاں مچ توری جان دی جے توری جان دی جے نانے اوچھی اوچھی کی ملا رولا پائی جان دی نالے کان دی بندے راب دے نظر کاری کے سنو بلیاں دی شانسی میں بھر سجانہ لیاں بندے راب دے نظر کاری کے تک دیر بدل دے دے بندے راب دے نظر کاری کے اللہ جی کے سمیں ایمان سچا حد بولانی کر کے کیا آرمینہ لنگر کھانا لیاں ملکے دے للا کیا بندے راب دے نظر کاری کے تک دیر بدل دے بندے راب دے نظر کاری کے تک دیر بدل دے اگلا جملہ سنیاں جے لکھی ہوئی آئے آئے واہ میرے گوست تیری شاند صدقے جان واہ عبدالقادر جلالی تیری شاند قربان آیا لکھی ہوئی لکھی ہوئی لکھی ہوئی تحریر بدل دے سبحان لکھی ہوئی لکھی ہوئی تحریر بدل دے تحریر بدل دے قسم خدا دی ولی ہوندہ ہی ہوئی جیڑا بولے تیرا بوسے بلے او دی منظوری کر لیں انہیں جملہ سنیاں جے ٹائم بھی بڑا ہو چکے جملہ سنیاں جے اے سادے گیارہ ہوئے نہیں تھے کہنے گا دے ہو گیا انہوں دے کام جا رہے ہیں انہیں جملہ سنیاں جے جملہ توجہ نہ سنیاں جے اگر توڑی جا دیتے کہ ایک ہور کرامت گوست پاک دی پڑا دے پھر والدین دی شان پر چڑے اینجے نہیں درہا کہا جے کہ بولے آجے سبحان اللہ آئے 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 بچے بھی راضی ہوں دے پنے تو آٹے سون کے اے بھی جا آگے سبح دسن کے امی جی گوست پاک دی گیارہ نہیں دعا کرو اترا انتربیہ دیئے دو اپنی اولاد نو دسو اے اسی ولیاں نو منن آلے ہیں اسی ولیاں دے در دکھان آلے ہیں جملے سنے آجے ایک کرامت حضور گوست پاک دی ہو روستو بعد انشاءاللہ آخر ویچ والدین دیشان پڑھا گا جملے سنے ہو میرا گوست کون ہے میرا گوست کون ہے میرا گوست کون ہے اے جو جو منگن آئے ہو نا حچر ویچ بیان آلے قسم خدا دی آج گوست پاک دا صدقہ مانگ کے اٹھیں تجے پتر کوئی نہیں دراب پتر دے چھڑے جتی کوئی نہیں دراب تی دے چھڑے اسی ایمیت نہیں نمہ فل سجا کے بیٹھے آج حالی کوئی جانے ہی کوئی نہیں ہے تھو آج نظر کرم ہو جائے آستانہ آلیہ مدینہ شریف دی بھی نظر کرم ہو جائے آستانہ آلیہ بغداد شریف دی بھی نظر کرم ہو جائے دو آسابانے میں آلہ آلہ آستانے میں جملے سنے ہو بابا جی میں حضور گوست پاک دی صیرت پڑی او دے وچوں آپ دی منو اکرامت بھی نظر آئی ان آکھانا البڑی کہ حضور گوست پاک تبلیغ دے سلسلیں نلنا بننے جا گئے تنال مرید بھی سن ان گل سننا نا لی جے نوجوانوں یہ پکی گل جے یہ بھی ولیدی کرامت ہے رستے وچھ تھاک گئے آکھا لگے مریدوں اگر اجازت دے ہو تو سکون کر لئی ہے مرید آکھا لگے سرگار ساڑی کی جورت ایسی اجازت دے یہ اجازت ہے تو ساں دے نہیں فرمایے نہیں آج تو آڑی اجازت ہے آج تو آڑی اجازت ہے ہونے چملے سنے ہو یار شاید کاری صاحب ہی سنجھڑے جدو گڑی دے سی آ رہے سن تے نال بچے بھی سردی دے ویچ مدرسے دے بچے بھی تے نال اور بھی بندے لے کے آئے اور منو ایک کیولا سا بھی دا سرے سن کہ ساڑی انا دوں تینہ پنڈیاں ویچ بڑا سلوک ہے آہ تے نوجوان بھی سارے ماشاءاللہ اوٹھو من لگ دا اے نے تے تسی انتظامی آلے بھی بیٹھے ہو اور اے سلوک ہی انشانیوں دیئے اینی دے پیچھے ٹوڑ جاؤ سیال کو ٹال پنڈال ٹوڑ جاؤ اوہ سا کہتا میں فلالہ دین مسجدہ مولوی نراز ہو جائے میں حقیقت کہہ رہے تھے قسم خدا دی میں فلالہ دین مسجدہی نراز ہو جائے بھائی تُو سا منو پوچھےیا کیا ہوں اوہ چلو جنہیں پوچھےیا دے یہی نا کرائشہ دیئے تو تُو بھی بیٹھ بہ جائے اوہ پھر منو اگلے دین مونڈا کہندے آسی کہندہ جی آسان دو گہنٹے لائنے کاری صاحب نے منایا تھے اے تواری خوش قسمت ہی ہے اے نال ملو والی پینڈے اے حچڑ نال اک دوہر پینڈے سیاں نال اوہ قسم خدا دیئے تواری خوش قسمت ہی ہے تُسی اے حچڑ والے آباس تے نہیں آیا تُسی اللہ دے محبوب بندیاں واسطے آئے 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 اللہ دے محبوب بندیاں واسطے آئے انہیں گل مکمل سنے آجے کرامت کی حضور گوست پاک چل دے جا رہے ایک چور دی نظر پاہ گئی میرے گوست آزم ادھر توجہ بچے انہوں چپ کراؤ جڑے اندر پاہ کر رولا پے پاندے نہیں انہوں جب باہر لے کے آؤ تو یہ اندر انہوں چپ کراؤ ایک کال مزاک آلی نہیں اتھے کو ٹھیٹھر نہیں لگا اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہی ہے اتھے اللہ دے ولیاں دا ذکر ہو رہی ہے پترو توجہ نہ گل سنیا جی تیانہ گھر سنیا جی پاڑے کام آئے گی بڑیاں ہو گئی ایک چور پہ ننگے داکو ادھے نظر پاہی ہے انہیں آکھا پی رہے نال مرید نے تی ہےوی بڑا سونے اور قبلہ سید ہوگے تی سونہ ہوگے آئے 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 سید ہوگے تی سونہ ہوگے سونے تی سوہاگ آئے تی سید ہوندہ ہی سونہ ہے سید ہوندہ ہی سونہ ہے انہیں جملے سنے آجے اسے ڈاکو دی نظر پاہ گا ادھے اندرو آباد ہے انہیں آکھا سید ہو نا ملی دیکھئے تی صحیح ہے کی بابا جی مرید نال بیٹھے سرگار گوزپاگ بیٹھے آخری کرامت اس تو بعد والدین دشان پر لگا گل زائیہ نہیں کرنی چاہ کے امینہ تو ہونہ ہونا لی یہ تی سونہ در کرو نہیں ہونا لی آئے جی بیاجبہ انہیں گیا سرگار گوزپاگ آکھل نگاوے تسی پیرو فرمائے نہیں اسی فقیرہ آکھل نگا چاہے تو آڑے مرید بیٹھے نے تے اگر اجازت دیو تو آڑا چہرہ بڑا نورانی ہے اگر اجازت دیو تو میں تو آڑی ہاتھ دے بیعت کرنے آکھل نگا اے چورانوی کتب بنا دے جے قسم خدا دی ولی ہووے صحیح ولی دے بووے دے بنا ٹر جے داڑی نہ ہووے داڑی آجان دی اے ویخ اللہ دا ولی امیری آہل سنت جنہاں کروڑا لکھاں دنیا دے سیرت امام سجائے شڑے قسم خدا دی خوش آمد نہیں طریف ہے اچھا چور آیا جو تسی بھی سامنے اٹھوٹیاں دے بین آلے ہو سامنے بین آلے ہو گلز آیا نہ کریا جو گل بڑی وڈی جے قسم خدا دی دل سطر پہ جاند آندہ جی بیعت ہو سرکار فرمائنے ہو جاند آندہ میری ایک شرد دے حضور گوز پاک فرمائنے کیڑی آندہ چوری نہیں جے شڑنے جنہیں سٹیج تے بیٹھے ہو جملے توجہنے چوری نہیں جھڑنے حضور گوز پاک فرمائنے فیر بھی اگے ہاتھ کر آئے ہائے ہائے سون میرا گاؤس کون ہے مولوینوں کی پتہ لگے گاؤس کون ہے عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی کون ہے فرمایا فیر بھی اگے ہاتھ کر ہاتھ کار کے اندام میں فیر پہ آندہ چوری نہیں جے جھڑنے چوری نہیں جے جھڑنے فرمایا فیر بھی ہاتھ کار سونو جامعہ مسجد بچ بینہ لیا جیدو چور دا ہاتھ میرے گاؤس سے یعظم دے ہاتھ بچ آیا نا بیعت ہو کہ توریا میرے گاؤس نے پیچھوں آواز ماری فرمایا ایک تیری شرط ہے ایک ساڑی بھی شرط ہے آئے ہائے ایک تیری شرط ہے ایک ساڑی بھی شرط ہے آخن لگا بابا تیری کڑی شرط ہے فرمایا کہ تیری شرط ہے تیری شرط ہے میری شرط ہے کہ میں چوری نہیں چھڑ رہی بیعت ہو جامعہ فرمایا لکھ چوریاں کرے غوث نو فرق کوئی نہیں پر چوری کردہ ہوئے دی پہ میں ستا ہوئے جتے کن وچ آزان دیا ہو آز آجائے آزان پر چھڑ رہی ہیں آئے ہائے ہائے آزان پر نیا کبلہ چیدو یہ نہیں گل کی اے بھی کوئی پیر ہوں دا جڑ آکھیں بھی پتر پانچ وقت نماز پڑے آگا بھی پتر آزان آکھیں آگا نہیں تو کوئی نہیں ہو آنڈا میرے گوڑے گٹے کو دی جاؤ کوئی نہیں گا لے ایتھی لبنا جس ہارا کوئی انہیں جو میں نے سنی آجائے بیعت ہو گئے بیعت ہو گئے بیعت ہویاں آنڈا بھی چنگے پیر دی بیعت ہویاں چوری تو بھی نہیں ڈھاک دا او نوجوانو یا توجہ کرے لے اے وقت پھیر نہیں ہونا اے رات پھیر نہیں ہونی ہم انہوں نہیں پتا کہ میں ایک تھو کرسی تو اٹھنا مینے کے نہیں اٹھنا زندگی مہت دا کوئی پتا ہے تے ذکر ہونجے سنے آکر سنے آکر سنے قبول کر لے ذکر ہونجے ہو گئے سنے قبول تیری آنکھ نام ہو جائے آنکھ لگا کڑھا ہی سونا پی رہے حرونی صاحب چالتا چالتا نا کاردہ ایک ویکھیا کاندھ ٹپی اندر چوری کی تھی مال جمع کی تا محتسر کر کے سنا لگا گھٹھری بنی تے نالے آنکھے پہ واہ پی رہا پیر وی چنگہ لبا ہے تو چوری الہ کاروی چنگہ ہی لگا ہے ایک دلوچ پہ سوچے واہ پیرہ تیری کیا کرامت ہے انہوں کون دسے انہوں کون دسے انہیں جوے چورائی صاحب جدو یہ نگل کی تھی نا واہ پیرہ واہ تیری شان ہے کاروی چنگہ لبا ہی تے چوری وی چنگی تے مالوی چنگہ بابا جی گھٹھری بنا کے نا جدو مونڈے دسوٹ کے نا او چور گھو سے آزم دا مریدے جدو کاروی چو نگلن لگا تھے بابا جی میں کی تا بیندر پڑی آئے جن چوری گھٹھری سر تے رکھ کے ٹوری آئے بابا جی تا حجد یعظان دا ویلائی آگے آئے آہے ہاے سنگا اللہ چندرو تا حجد یعظان دا ویلائی آئے حدروں موزرم سیتے کھلا آگے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ بابا جی آزان دا ویلائی آئے آزان شروع ہوئی آئے اکل کہن لگی دوڑی جا رکینا جی آزان پڑی پڑی مار پیڑی یہ تھے رکینا مار چوکتے نہ سجا کھیڑا پیر پیا بیند آئے عشق کیا لگا دوڑی نا پیر دے ہاتھ ویچ ہاتھ دیتا ہے بھادھا کیتا ہے سوڑیا پیرا آزان لازمی پڑھا گا ہچا ڈالیا چوہر نے سمانی کول رکھی آئے کٹھڑی کول رکھی آنگ کندہ ویچ یونگلہ بھی دیا کعبے والے مو کیتا ہے ہزانی شروع کیتی ہے بابا جی سارا کاری اٹھ کے کھڑا ہویا ہے سارے آنکھن لگے کون ہے اے کون ہے اے کون ہے چملا سنی جنا کاری تا بڑیرا بندہ ہے آنکھن لگا پودروں اے کوئی آہ میں بندہ نہیں اے کوئی اللہ دا ولی لگ جائے آئے آئے اے اللہ دا ولی لگ جائے حقی آزانہ بھی کھیا مسیطہ بھی چیوں گیا حقی آزانہ بھی کھیا سبھی کرا بھی چون جیا آجی کون ہے جڑا آزان پی آجی دائے لالے نمازی باستے اٹھا لائے جبلہ سارے اٹھکڑے آنکھن لگے تسی کوئی آہ میں بندے نہیں تسی اللہ دے ولی لگ جائے آنکھن لگا میں چورا میں ولی نہیں آنکھن لگے تسی چوری نہیں تسی اللہ دے ولی بھر کیا نارے تحقیم نارے رسال نارے تحقیم حق چاریا نارے تحقیم نارے حیدری نارے روسیہ نارے روسیہ دونہ ہاتھ بلند کر کے نارے روسیہ یہ جملے سنے ہو تو آنکھن لگا میں چور جائے تو آنکھن لگے نہیں تو چور نہیں وہ جڑا بابا سنے کار گنا آنکھن لگا سامن سراد نالا جڑے چور انہوں ازانہ نہیں پڑ گئی آئے 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 گئیاں بندیاں نکال نہیں سمجھ پہ چاہیے کالکڑی ہوگی جڑے چور انہوں نے کام میں چوری کیتی دے نہ سکے ازانہ نہیں پڑ گئی تو ازان کیوں پڑی وہ آکھن لگا انہوں نے وچھلی گل کی دساں تو انہوں نے وچھلی کی دساں اور بابا سنے انہوں نے اکھا جو ازان پڑییا تو ہونے ہی تھے جماعت بھی کریا بابا جی فجر دی نماز دا بھیلہ ہوگیا انہوں نے جملے سنے ایک قسم خدا دی ولی کونے پچھے نظر سنے میرے گوز دی پچھے نظر سنے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دی انہوں نے وضو کروایا مسلح پایا مسلح دے کھلا چھڑیا انہوں نے واقعہ ہوئے منہوں نے نماز نہیں جی ہوں دی اور منہوں کوچھ نہیں جی ہوں دا منہوں کی تھی اگر کھڑی کرے جاندے قسم خدا دی اے بندہ نے داری رکھی ہوگی تو نماز نا نا اندھی ہوگی تو جیدو ایک منٹ رہ جنے جماعت رہے جنے وہانہ چاہلاؤں انہوں نے وضو کر رہا ہوں وہ کتھے لے منہوں نے اگر چوار دے مسلح دے ہاں صحیح گا لے بندے ڈر دے نا مسلح دے کھلاؤں واسے تے ڈرنا بھی چاہی دا مسلح ہم چیز نہیں مسلح تو یوں کھلو گئے جیدہ مسلح دے کھائل ہوگئے جیدہ مسلح دے حق دار ہوگئے بابا انہوں نے جملے سنے آجے وہاندہ میں چور ہوں وہ آکھن تو ولی ہیں وہ آکھن کو چور ہوں انہوں نے آکھن کوئی کہا نہیں چور ہیں ولی ہیں نماز بڑھا انہوں نے جملے سنے آجے چور نے بگداد علموں کر لی آئیں ہاتھ پان کے روکے آن دائیں سنے فریادی پھیرا دیا پھیرا ہاں جے بھی پندے ستے رہے جانے کھل کوئی رہے رو روکے آن سنے فریادی ہی لوگوں سنے فریادی پھیرا دیا پھیرا کہ میں آنکھ سناوا کہ نم ہوں بیدا میرا مسلط کھلوکے روئی جاندار روئی جاندار ہلا بیدا میرا اے پھسی آئی بیچی کھا پھیرا دے آج تو ہی مانگی دوست کنو بیدا میرا اے پھسی آئی بیچی کھا پھیرا دے دوستی آدم جی بیدا میرا سرکار کسی اوندہ کسی اوندہ آج نکمیاد بیڑی آجا یار آج نگرے گوسی پا جا یار آج حسین والی نگر پا جا یار آج کعبہ آج نگر پا جا یار میرا پیڑا میرا آج han آج نگر پا جا آج نگر پا جا نماز بھی پڑی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے نماز بھی پڑی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے قرآن بھی سونا پڑی جانتا ہے ہاتھ چوکی کے دعا کی دی سارے آخن لگے پیر جی پڑی سونا بڑی سونا قرآن پڑ دے روک یا کھر لگا ہی لوکوں یہ میرا کمال نہیں جے یہ بغداد والے پیردہ کمال یہ بغداد والے پیردہ کمال بغداد والے پیردہ کمال اوہ ساکتا میری جالبے چسر نہ ہو تو آڈے بیچو کوئی روندہ ہو دی اوہ دی اکھوے چینا سرو ہے سونا ہچے ڈالیں دی نفل قبول کر دے جملے سنے آنے آکھل لگے سانو نہیں ملا ہو گے پیرہ میں اے جملے سنے گال مکان لگا آندہ چلو نالو گٹھڑی بھی چکی نالو نال تو نالو نا نو کارالا نو لیا بغداد شریف پہنچ گئے انہوں جا کے آندہ اے نا کیوں میں چھوڑی کی تھی اے نا جا کے پیرہاں کے کتنے نال لے انہوں کیا بھی سانو تو پتہ ہی نہیں تو ہن چھوڑی کی تھی تو دوسری بار بار کہندے چھوڑی کی تھی دردہ دردہ گیا جملے سنے آجا گل مکچن لیجے جی تو انہی گل کی تھی نا تو جا کے آندہ سرکار نال کو بندے لے کے آئے ہیں انہوں جملے سنے آجا تو میرے گوست فرمانے لوں انہوں ذرا بار ہی رکھے ذرا رہتا نہیں گال کے سنے آئے 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 وہ ذرا رہتا لے واقعات سنے اور پریشان انہوں نے بتا لگے گی فرمایا جدو ہاتھ بچ ہاتھ دے دیئے نا آئے آئے جدو کسے ولی دے ہاتھ بچ ہاتھ دے دیئے تو او دا اتھنا موی پیر بیند ہے ویخد ہے او دا چلنا موی پیر ویخد ہے قسم خدا دی اہمی تھے نہیں نا اتھے جا کے نا مرید ہوگے سارے پورا کار تو مرید ہوگے بغداد دیاں گلیوں میں چھوڑی جائے نالے رولا پائی جائے نالے ٹھوڑی جائے نالے رولا پائی جائے تھے نالے اچھی اچھی روگ اکھے عملہ والے میں لنگی لنگی جاندے بابا جی یا ملہ والے میں لنگی لنگی جاندے تھے پہ یا ملے کوتے کھان دے ہیں دوبن نی دے دے ہچرا لیا دوبن نی دے دے موہر مد بخشا تھے کامل بھی جنا دے جی بابا دوبن نی دے دے پہو پھڑک جہنم جو کڑ لے دے دوبن نی دے دے موہر مد بخشا تھے کامل بھی جنا دے